اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ہمیپیتھک ڈاکٹر محمد اکیل صیفی میرا آج کا لیکچر ہے ہمیپیتھک میڈیسن آرسینک آلبم پر لیکچر نمبر تھرٹی فائیو آرسینک کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں تو آرسینک آلبم ہے فوڈ پوائزننگ اور جسم میں زہریلے اثرات کو ختم کرنے والی دوا ہے یہ کیا ہے اس کی ڈرک پکچر اس کا مزاج اس کی وجہ علمات خاص علمات اس کی کلینکل پیکٹس کا موڈ آف ایکشن دوسری عدویات کے ساتھ اس دوا کا موازنہ کمپیریزن اس کی پوٹنسی اور میرے کامیاب کیسز تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آرسینک آلبم سفید سینکھیا ہے خام حالت میں یہ ایک زہر ہے یہ جسمانی طور پر درد، چمبل، خارش، رسولی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جسم میں زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں شدید بیچینی کمزوری پیدا کرتا ہے خام حالت میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یا حکماء حضرات استعمال کرتے بھی ہیں مطلف طریقوں سے یا اس کو مطلف اس کی حالت چینج کرتے ہیں آرسینک آلبم ویسے تو یہ سورہ میازم کی دوا ہے لیکن میں اسے ٹرائی میازمیٹک کہوں گا ہر میازم کی دوا ہے کسی بھی انسان کے اندر آرسینک آلبم کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں اس کو فوڈ پائزننگ ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں جسم کے اندر اس کے زہریلے اثرات زیادہ ہو سکتے ہیں اس کی ڈرگ پکچر کیسی ہوتی ہے آرسینک آلبم دبلے پتلے آرسینک اکثریت موٹا بندہ نہیں ہوتا دبلہ پتلہ دبلے پتلے ایسے لوگ جو سکون سے نہ بیٹھ سکیں جو صاف سترے ہوں مریض آتا ہے بہت صاف سترہ ہوتا ہے دبلہ پتلہ ہوتا ہے اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں پاؤں کو ہلاتا ہے سکون نہیں ہوتا اس کو اس کے ہونٹ سیاہ ہوتے ہیں چہرہ زرد ہوتا ہے اور اس کو جلدی بڑی ہوتی ہے اس کے اندر صحت کی تشویش بہت ہوتی ہے وہ آ کر کہتا ہے مجھے جلدی کوئی دوائی دے اور میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں جلدی میں دوائی کھاؤں اور میں ٹھیک ہو جاؤں اتنی جلدی اس کو ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے یہ اس کی ایک ڈرگ پکچر ہے کوئی مریض آ کر کہے کہ مجھے بہت جلدی ہے فٹا فٹ مجھے کوئی دوائی دیں اور میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں تو وہ آرسینک آلبم ہو سکتا ہے اس کا مزاج یہ بہت صاف سترے نفیس انتہائی حساس لوگ ہوتے ہیں اگر مزاجی طور پر ہم اس کو دیکھیں آرسینک آلبم کے جو پیشنٹ ہیں وہ بہت صاف سترے نفیس ہوتے ہیں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھتے ہیں اور انتہائی کنجوس بھی ہوتے ہیں لالچی بھی ہوتے ہیں اور عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ لالچی ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں ٹھنڈا پسند کرتے ہیں ٹھنڈی چیزیں پسند کرتے ہیں لیکن ٹھنڈی چیزیں کھانے کے بعد تکلیف اٹھاتے ہیں تنہائی کا خوف ہوتا ہے موت کا خوف ہوتا ہے لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چاہتے کہ شاید موت آ جانی ہے علاج بے سود محسوس کرتے ہیں کہ علاج کرانے کا تو فائدہ کو نہیں مرد میرا لا علاج ہے مرد تو میں نے جانا ہے اتنی تکلیف ہوتی نہیں جتنا یہ شوڑ ڈالتے ہیں یہ ایک بڑی خاص علامت ہے کہ آرسینک آلبم کے اندر بیچینی تشویش اتنی زیادہ ہوتی ہے صحید کی تشویش کے بہت زیادہ شوڑ ڈالتا ہے کہ ہائے مجھے میں گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا یہ شوڑ ڈالتا ہے کیونکہ ان کے اندر بیچینی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ چونکہ بڑے نفیس ہوتے ہیں اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں جس طرح ہر کمرے کے اندر بھی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں ان کے اندر ڈسپلن بہت زیادہ ہوتا ہے ڈسپلن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کاروباری لحاظ سے بہت کامیاب ہوتے ہیں اور دولت ان پر آشک ہوتی ہے کیونکہ ان کے اصول ہوتے ہیں ہر چیز کا اصول ہوتا ہے لیکن خود غرض بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک اور وہم ہوتا ہے کینسر ہو جانے کا اپنی بیماری کو لا علاج سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کینسر ہے اور میں نے مر جانا ہے اگر ہم ان کی علامات کی وجہ دیکھیں کہ ارسینک ایلم کی علامات کیسے پیدا کسی انسان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ وجہ یہ ہے کہ سڑے ہوئے پھل کھانے سے اور مسالہ لگے ہوئے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عام ہے یا کوئی پھل ہوتے ہیں تو ان کو مسالہ لگا کر پکایا جاتا ہے اور مسالہ لگے پھل کھانے سے وہ مسالہ جو ہوتا ہے وہ بھی اکثر زہریلے اثرات ہوتے ہیں اس کے اندر شراب زیادہ پی لینے سے خراب گوشت کھانے سے گندہ پانی پینے سے سڑی ہوئی خراب بادی باسی اشیاں کھانے سے گلے سڑے پھل کھانے سے علامات پیدا ہوتی ہیں یعنی وہ جسم کے اندر زہریلے اثرات پیدا ہوتی ہیں اگر اس کی ہم خاص علامات دیکھیں تو خاص علامات میں چونکہ جسم کے اندر جب زہریلے اثرات آتے ہیں تو پھر جسم کے اندر بیچینی پیدا ہوتی ہے جلن پیدا ہوتی ہے اور پیاس یہ تین علامات چوٹی کی علامات ہیں یعنی بیچینی جلن اور پیاس وہ بھی بار 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 موخشک ہوتا ہے تھوڑے پانی کی پیاس ہوتی ہے تیسری چوتھی جو علامت ہے وہ ہے شدید کمزوری بیچینی جلن بار بار تھوڑے پانی کی پیاس اور شدید کمزوری یہ چار علامات اس کی خاص علامات ہیں اس کو اگر میں مزید آگے بیان کرو تو بے سکونی ہے دماغی بیچینی کروٹ پر کروٹ لینا سکون نہیں ہے سکون کی نیند نہیں آتی تھنڈی چیزیں کھانے سے ان کو سکون ملتا ہے تھنڈی چیزیں ان کے اندر کی جلن کو کم کرتی ہیں لیکن پھر بھی تکلیف ہوتی ہے اور گرمی سے آرام پاتے ہیں لیکن سر کو سردی سے آرام آتا ہے سر جل رہا ہوتا ہے سر کو یہ تھنڈی جگہ پر تھنڈے پانی میں سر پر برف رکھنا چاہتے ہیں جسم بھی جل رہا ہوتا ہے لیکن جسم کو آگے آگے سینکنا چاہتے ہیں گرمی دینا چاہتے ہیں گرمی سے سکون ملتا ہے جسم کو جسم پورے گردن سے نیچے جسم کو گرمی سے سکون اور سر کو سردی سے سکون اکثر یہ دوب سے انکتے ہیں یا آگ ہو تو آگ سے انکتے ہیں تاکہ ان کے جسم کو حرارت ملے لیکن سر کو پیچھے رکھتے ہیں مو خوشک ہوتا ہے بار بار مو خوشک ہوتا ہے اور مو کو تر کرنے کے لیے صرف پانی پیتے ہیں پیاس نہیں ہوتی مو کو تر کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی پیتے ہیں ایک ایک دو دو گونٹ پانی اس کے علاوہ اس حال الٹی کے بہت شدید ہوتی ہے شدید کمزوری ہوتی ہے اور الٹی کے یا پسینہ یا پخانہ شعب بہت بدبودار اخراجات ہوتے ہیں پیچس بدبودار خونی بواسیر جلن والی ایسی بواسیر جس میں خون اور جلن بہت زیادہ ہو آدھی رات کا دماغ تقریباً ایک دو بجے ان کو سانس کی تکلیف کوئی بھی تکلیف ہے وہ رات کو تقریباً ایک دو بجے ان کی تکلیفات بڑھ جاتی ہیں اور آدھی رات کوئی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں ان کو اکثر رات کے ایک دو بجے نید ختم ہو جاتی ہے اور یہ اٹھ جاتی ہیں اور تکلیفات بڑھ جاتی ہیں درد بڑھ جاتا ہے سانس تنگ ہوتا ہے خانسی آدھی رات کو دھڑگن ہوتی ہے خارش جلن جلد خوشک ہوتی ہے چلکے دار اگزیما ہوتا ہے جن کو خجرانے سے خون نکلا جب خون نکلتا ہے تو پھر سکون ملتا ہے ورنہ ان کے جو جلن ہے وہ اتنی جلن ہوتی ہے کہ وہاں پر خجلا خجلا کر وہ خون نکالنا پڑتا ہے سر بستر لہاف سے گاڑی سے کھڑکی سے باہر نکالنا پڑتا ہے کیونکہ سر جل رہا ہے وہ بستر سے بھی لہاف سے بھی گاڑی سے بھی کھڑکی سے بھی باہر نکالتے ہیں تاکہ ٹھنڈک ملے سر کو جلن کو کم جلن کم ہو اور سر انچہ رکھ کر سوتے ہیں اور گرمی اور گرم غزائیں مشروبات جو ہیں وہ ان کو سر کو جو ہے وہ جسم کو سکون دیتی ہیں سر کو تکلیف دیتی ہیں بہت عجیب علامات ہیں یعنی جسم کو گرمی اور سر کو تھنڈک چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم کلینکل پریکٹس یا موڈ آف ایکشن دیکھیں تو یہ دوا فوڈ پوائزننگ ایکیوٹ گیسٹرائٹس نزلہ زکام الرجی سیادست کمزوری اور کمزور کرنے والے پخانے یعنی جب اس کو پخانہ آتا ہے تو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے حیزہ فیپڑوں میں پانی پڑ جانا بلگم سانس کی تنگی نالیاں سکڑ جاتی ہیں دل پر چربی آگئی ہو دل پھیل گیا ہو فیپڑے تنگ ہو اور سیمٹ کا کام کرنے والوں کی چمبل اکثر مستری مزدور ہم دیکھتی ہیں تو ان کے ہاتھوں پاؤں پر چمبل ہوتی ہے تو ان کی دوا آرسینک الیبم ہے فیشر ہو پخانے وال جگہ پر کٹ لگ گیا ہو کینسر ہو جائے گینگرین ہو جائے بلیک کلر کی انس کی جو سکین پرابلم ہے وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے گردوں کی سوزش ہو ایکیوٹ گردوں کی سوزش یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کرنے والے میں بیان کرتوں کہ آرسینک الیبم جسم کے اندر رتوبات کو خون کو پتلا کرتی ہے زیادہ مقدار میں دینے سے زیادہ عرصہ دینے سے نوجوانوں میں احتلام پیدا کر دیتی ہے لہٰذا نوجوانوں کو زیادہ دیر نہیں استعمال کروانے چاہیے باقی فوڈ پوائزنگ اور زہریلے اثرات ہوں بیچینی ہو جرن ہو بہترین دوا ہے اور آرسینک الیبم کا اگر ہم دوسری عدویات کے ساتھ موازنہ کریں تو آرسینک جسم کے اندر زہریلے اثرات کی وجہ سے بیچینی ہوتی ہے ایکو نائٹ کی بیچینی جسم دماغی ہوتی ہے اور اس میں خوف ہوتا ہے موت کا خوف ہوتا ہے خونی انتشار ہوتا ہے اور زیادہ پانی کی پیاس ہوتی ہے اور سٹاکس کی بیچینی کیونکہ تین عدویات ہیں آرسینک ایکو نائٹ اور سٹاکس تینوں بیچینی کی عدویات ہیں آرسینک کی بیچینی زہریلے اثرات کی وجہ سے ایکو نائٹ کی بیچینی خونی انتشار کی وجہ سے اور زیادہ پانی کی پیاس ہوتی ہے اور سٹاکس کی بیچینی خون کے تھنڈے ہو جانے سے بلڈ سرکلوشن کے کم ہونے کی وجہ سے اور جس میں حرکت کو سکون آئے مریض زیادہ حرکت چاہتا ہے ٹھیک ہے مریض چلنا شروع کر دیتا ہے باہر نکل جاتا ہے آرسینک آلوم جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر گھومتا رہتا ہے وہ اس کو سکون نہیں ہوتا سکیل کار وہ بھی آرسینک کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے لیکن سکیل کار جسم کے اوپر پورے جسم کے اوپر کپڑا لینا نہیں چاہتا لیکن آرسینک جو ہے وہ صرف سر پر کپڑا نہیں لینا چاہتا باقی جسم کے اوپر کپڑا لینا چاہتا ہے جسم کو ہیڈ دینا چاہتا ہے سکیل کار کو ٹھنڈی چیزوں سے سکون ملتا ہے لیکن آرسینک آلوم کو صرف سر کو ٹھنڈی چیزوں سے سکون ملتا ہے جسم کو گرمی گرم چیزوں سے سکون ملتا ہے اس کی جو ماون عدویات ہیں وہ کاربووج ہیں فاسفورس ہیں انتھراسینم ہیں اور پائیروجینم ہیں اگر کوئی پیشنٹ ہو پور پائزننگ کا تو اگر اس کی علامات بلکل اس کے ساتھ میچ کر رہی ہیں بہت بیچین ہے گونڈ گونڈ پیاس ہے جلن ہے کمزوری بہت زیادہ ہے بدبودار خراجات ہیں اس کو آرسینک تھرٹی ٹو ہنڈر دیں یا پہلے آپ انتھراسینم دیں اس کے بعد تھرٹی ٹو ہنڈر یا وان ایم یا سی ایم دیں اگر وہ بہت زیادہ مزاجی مریض ہے تو اس کو آپ آرسینک آلوم وان ایم یا سی ایم دیں تو بہت زیادہ میرے کامیاب کیسز ہیں سر کے اندر ریشہ تھا بچے کے اس کو میں نے دی بیشمار فوڈ پائزننگ کے میرے پاس پیشمار پیشن ہے ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکا ہوں آرسینک آلوم کے کامیاب کیسز بیشمار کیس ہیں الحمدللہ جو میں نے آرسینک آلوم دی اور بریز شیط یاب ہوئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ہومیپیتھک ڈاکٹر محمد اکیل سیفی اور میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم